ہم روشنی کی خصوصیات اور طبز عمل کے بارے میں بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے سبب کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زیدنی علماء اے اللہ تعالیٰ تو میرے علم میں اضافہ فرما تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم دے جو نفع دینے والا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ روشنی کیا ہے روشنی اصل میں لہروں کی طبانائی کی ایک شکل ہے جو ویوز میں ٹریول کرتی ہے تو جب روشنی جو ہے وہ ایک چیز سے خارج ہوتی ہے اور پھر یہ ویوز کی شکل میں چلتی ہے اور ہمارے آنکھ کے پردے پر ٹکراتی ہے تو ہم اسے دیکھ سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ روشنی کا سب سے بڑا ماخذ یا ممبا کیا ہے جی بالکل روشنی کا سب سے بڑا ماخذ جو ہے وہ سورج ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رات دن سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں اور سجدہ صرف اللہ کو کرو جس نے ان کو بنایا ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرو تو اللہ تعالیٰ ہمارا بنانے والا اور ان ساری چیزوں کا بنانے والا ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے سات آسمان بنائے تہہ تہہ اور چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ بنایا جس طرح زمین کو سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح دل کو زندہ رہنے کے لیے قرآن کی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو پہچانے اور اللہ کی پہچان کا ذریعہ قرآن سے جڑنے میں ہیں روشن اور غیر روشن اشیاء کسے کہتے ہیں جو چیزیں وہ چیزیں جو روشنی خارج کرتی ہیں روشن اشیاء کلاتی ہیں قدرتی طور پر روشن اشیاء جو ہیں ان میں سورج اور ستارے اور غیر جو ہم مومبتی جلاتے ہیں لائٹ آن کرتے ہیں یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو روشنی خارج کرتی ہیں اور ان کو روشن اشیاء کہتے ہیں آگ جلانا ٹارچ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ روشن چیزیں ہیں اور وہ چیزیں جو خود روشنی خارج نہیں کرتی غیر روشن چیزیں کلاتی ہیں جیسے کتاب میز کرتی اور ہمارے اردگرد جتنی ساری چیزیں ہیں وہ غیر روشن چیزوں کی مثالیں ہیں کیا جاندار اشیاء بھی روشن ہو سکتی ہیں جی بالکل آپ نے اکثر اندھیری راتوں میں جگنوں کو چمکتے ہوئے دیکھا ہوگا تو جگنوں میں کیمیائی تعامل سے روشنی پیدا ہوتی ہے اسی طرح کچھ سمندری مخلوق ہے مچھلی جو روشن ہوتی ہیں اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئلہ جب بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو وہ بھی روشنی خارج کرتا ہے تو وہ چیزیں جب حرارت جذب کر لیتی ہیں تو انگارہ بن جاتا ہے اور وہ روشنی کو خارج کرتا ہے تو روشن بن جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ جب روشنی کی شوائیں کسی چیز سے ٹکراتی ہیں تو کیا ہوتا ہے اصل میں جب کوئی شوائے ایک چیز سے ٹکراتی ہے تو ایک سابی تین چیزوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے یا تو وہ چیز منقص کرتی ہے شوائیں یا اس چیز میں چیزیں جذب ہو جاتی ہیں روشنی کی شوائیں یا اس میں سے گزر جاتی ہے منقص کرنے کو ریفلیکشن کہتے ہیں جذب کرنے کو ابزورپشن کہتے ہیں اور روشنی کے گزرنے کو ٹرانس میشن کہتے ہیں تو جو روشنی ہے وہ ویفز کی سورج میں ٹریول کرتی ہے بہت زیادہ تیز رفتار ہے یہ ساؤنڈ ویفز سے زیادہ تیزی سے سفر کرتی ہے اور جب کسی چیز سے ٹکراتی ہے تو یا تو ابزورپ ہو جاتی ہے یا ریفلیکشن ہوتی ہے یا اس کے اندر سے پاس ہو جاتی ہے تو ہمیں چیزیں اس لیے نظر آتی ہیں کہ روشنی منقص ہو کا چیزوں سے ہماری آنکھ میں داخل ہوتی ہے سبز پتہ اس لیے سبز ہے کہ روشنی جو اسے منقص ہوتی ہے وہ سبز رنگ کی ہوتی ہے اسی طرح ہم اگر دیکھیں تو شیشے میں سے گلاس میں سے روشنی گزر جاتی ہے شیشہ ساری روشنی کو منقص کرتے ہیں درخت اس لیے سبز نظر آتے ہیں کہ خالی سبز روشنی منقص ہوتی ہے اور سرخ رنگ سرخ اس لیے نظر آتا ہے کہ خالی وہ سرخ رنگ کی شوائے منقص کرتا ہے تو ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں کیونکہ یا تو وہ روشنی خارج کرتی ہیں یا باقی وہ ساری چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ روشنی منقص کرتی ہیں تو لائٹ بلڈ فلیمز اور سن اور سٹاپ جو ہیں وہ روشن اشیاں ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی زمین پر کتنی دیر میں پہنچتی ہے سورج کی روشنی جو ہے وہ صرف آٹھ منٹ لیتی ہے زمین تک پہنچنے پہ اور اگر ہم کار پہ یہ سفر کریں تو وہ ایک سو ستر سال لے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ روشنی کی اس خاصیت پہ کہ وہ چیزوں کو اپنے اندر سے گزرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں یا نہیں ہم تین اقسام میں چیزوں کو تقسیم کر سکتے ہیں ٹرانسپیرنٹ شفاف چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسلیوسنٹ نیم شفاف چیزیں اور اپیک غیر شفاف چیزیں تو ٹرانسپیرنٹ چیزوں میں کے آر پار ہم دیکھ سکتے ہیں اس کی مثالیں شیشہ پانی اور ہوا ہے نیم شفاف چیزیں ایسی ہیں جن میں سے روشنی جزوی طور پر گزرتی ہے اس میں دھندلا شیشہ ٹیشو پیپر اور رائس وغیرہ آتے ہیں اور غیر شفاف یا وہ اپیک چیزیں جن میں سے روشنی بلکل گزر نہیں سکتی جیسے لکڑی پتھر وغیرہ تو ہم دیکھیں کہ جو اپیک چیزوں میں سے ہم بلکل نہیں دیکھ سکتے ہیں دھندلا دیکھ سکتے ہیں ٹرانسلیوسنٹ میں سے اور ٹرانسلیوسنٹ میں سے آر پار بلکل واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اینک کا استعمال کرتے ہیں مینگنیفائنگ گلاس کا استعمال کرتے ہیں گلاس کی کھڑکیاں شیشے لگاتے ہیں اور دھندلا شیشہ ٹیشو پیپر اور رائس پیپر نیم شفاف چیزوں کی مثالیں ہیں لکڑی چمڑا مٹی اور پتھر جو ہیں اپیک چیزوں کی مثالیں ہیں کیا روشنی خطے مستقیم میں چلتی ہے جی بلکل روشنی ایک سیدھی لائن میں یا خطے مستقیم میں چلتی ہے آپ ایک ٹورچ کو روشن کریں تو آپ دیکھیں وہ اس کی روشنی کی شوائیں آپ کو سیدھی نظر آئیں گی ایک آپ چھوٹا سا تجربہ خود بھی کر سکتے ہیں کہ ایک سیدھا پائپ لیں اور ایک خامدار پائپ لیں اور ایک مومبتی کے شولے کو دونوں پائپ سے دیکھنے کی کوشش کریں سیدھے پائپ سے آپ کو مومبتی کا شولہ نظر آئے گا لیکن خامدار پائپ سے آپ کو نظر نہیں آئے گا اسی طرح ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اور سیدھا رستے کی ہم ہر نماز کی رکت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اہد نصرات المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا ہمیں سیدھا رستہ تب نظر آئے گا جب ہم اللہ سے اس کے لئے مانگیں گے تو فیق ایمان لے کے آئیں گے اور ہدایت کو قبول کریں گے اور وہ سیدھا رستہ قرآن کی شکل میں ہے ہمیں چاہئے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑے اور اس پر عمل کریں تاکہ ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں روشنی کا رنگ کیا ہے آپ دیکھیں کہ روشنی کا رنگ سفید ہے سورج کی روشنی یا بلک کی روشنی اصل میں یہ سفید رنگ سات رنگوں کا مجموعہ ہے اور بنیادی طور پر تین بنیادی رنگ ہیں جن کو ملا کے ہم ہر رنگ بنا سکتے ہیں سورج سبز اور نیلا اگر آپ ایک پریزم یا مخروط مستوی لیں اور اس میں سے ایک روشنی کی شواہ کو نکالیں تو وہ سات رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور اسی طرح اس کو کوسے قضاء کا عمل بھی ایسے ہی ہے جب بارش کے ٹکڑے فضاء میں مولک ہو جاتے ہیں تو وہ پریزم کا کام کرتے ہیں اور جب ان سے روشنی سورج کی آڑی گزرتی ہے تو سفید روشنی سات رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اب کبھی بارش ہو اور روشن اینگل سورج کا نیچے کو ہو تو آپ کوسے قضاء کو دیکھ سکتے ہیں تو لائٹ جو کیونکہ ویوز میں ٹریول کرتی ہے وہ ویو لیند جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ویزیبل سپیکٹرم کہلاتا ہے اس سے اوپر اور نیچے ہماری آنکھوں چیزیں دیکھ نہیں سکتی تو یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے امید ہے آپ اس کو خود بھی دیکھیں گے اور باقی دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے پڑھیں اور پڑھائیں